بہت امپورٹنٹ ڈویلمنٹس اور خاص طور پہ جو امریکہ کا دورہ ہے موڈی صاحب کا اس حوالے سے پاکستان گورنمنٹ نے بھی ریاکٹ کیا ہے اور عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے مختلف چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ الیکشنز کی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیاریاں ہو رہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہے مختلف چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی ہیرنگ بھی چل رہی ہے وہ بھی اپنے دیکھا کہ اس پہ بھی کافی خبریں بن رہی ہیں اور کافی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں یہ سلسلہ کس طرح جا رہا ہے اس کا ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور چلیں گے لہور اور بات کریں گے سینئر صحافی جناب سلمان عابی صاحب سے اور ان سے پوچھیں گے سلام علیکم جی وآلیکم سلام علیکم صاحب سلمان بھئی یہ ذرا مجھے بتائیں کہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ سے ذرا شروع کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ملٹری کوٹ ملٹری کوٹس کے حوالے سے جو چل رہی ہے ہیرنگ اور اتصاد حیثن صاحب نے بھی وہ کی جسٹر جواد حیثن جواد خواجہ صاحب نے بھی ان کی پٹیشن میں وہ بھی ہیں تو اس میں کہا جی فائز صاحب کی وجہ سے پہلے دن ہی بنچ ٹوٹ گیا اور سردار تارک صاحب بھی چلے گئے تو آج انہوں نے کہا جی کہ کسی ایک شخص کے ویمز کے اوپر سپریم کورٹ نہیں چل سکتی مطلب وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ کو پلٹسائز کر دیا انہوں نے یہ آپ کی نظر میں ان کا حصول ہی موقف ہے دیکھیں میرے ذاتی موقف تو یہ ہے کہ جسٹس فائز عزیز صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی بہت سے معاملات میں اپنے آپ کو متنازع بنا چکے ہیں اور ہر بات پہ وہ جسے کہتے ہیں نا کیڑا نکالنا چاہتے ہیں اور کبھی کچھ سٹانس لیتے ہیں کبھی کچھ سٹانس لیتے ہیں یعنی آپ دیکھئے نا مجودہ چیف جسٹس جو ہے ان کو وہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے بنائے ہوئے بنچ کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے بقول ان کے نگرانی میں بننے والا ہر بینچ جو ہے وہ غیر آئی نہیں ہوگا یہ ایک عجیب غریب منتق ہے اور وہ ایک قانون دان ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب تک یہ معاملہ عدالت کے اندر ہے پروسیجر ایکٹ والا جو ہے اس وقت تک تو وہ پرانا لو ہی چلے گا نا اور اس کا اختیار تو چیف جسٹس کے پاس ہی ہے بینچ بنانے کا لیکن وہ اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا اگر وہ بینچ کا حصہ بنتے ہیں تو وہ بینچ میں کو مانتے نہیں ہیں بینچ کا حصہ نہیں بنایا جاتا تو کہتے ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں ہم اپنی جولیشی کے اندر جو پلٹیسائزیشن دیکھ رہے ہیں اور ڈیوین دیکھ رہے ہیں اور تقسیم دیکھ رہے ہیں یہ کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے اور دیکھئے بات یہ ہے کہ یہاں بنیادی نکتہ یہ تیار کرنا تھا کہ کیا ملٹری کورٹس ہیں وہ جسٹیفائی ہیں یا نہیں اور جو ملٹری کورٹس ہیں کیا سیویلین کورٹس کی مجودگی میں ان کا کوئی جواز باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہم جا جا کے پھر جاتے ہیں بینچوں کی تشکیل کے اوپر بینچ کے اوپر بانکے جا کے آ جاتے ہیں یعنی جو بنیادی نکتہ ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور جو بینچ کے اندر جو مختلف ججز کے درمیان اختلافات ہیں وہ اُبھر کے سامنے آ جاتے ہیں یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے بلکہ جب نئے چیف جسٹس آ بھی جائیں گے فائز عیسی صاحب ان کے سامنے بھی یہ چیلنجز اسی طریقے سے موجود رہیں گے اور پھر ان کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو جو آج اس وقت جوڈیشی کو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور یہ یاد رکھیے جو جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں نا یہ عمومی طور پر ججزوں کو سپریم کونٹ کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتی ہیں آج فائز عیسی صاحب جو ہیرو بنے ہوئے نا ان کو لگتا ہے کہ پوری پی ڈی ایم ان کے ساتھ ہے پی پرس پارٹی ان کے ساتھ ہے پی ایم ایلین پروجک ساتھ ہے میڈیا ان کو بڑی پذیرائی دے رہا ہے کل جب وہ جج بنیں گے تو چیف جسٹس بنیں گے سب سے پہلے یہی لوگ ان کے پیچھے پڑے ہو کیونکہ ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی مرضی کا بنچ اپنی مرضی کا جج اور اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں برحال ایک بڑا جسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں بڑا واقعہ ہے کہ ہمارے ہاں جوریشی جس انداز سے تقسیم ہوئی ہے اس کی تاریخ پر نظیر نہیں ملتی اور اس سے کوئی اچھی مثالیں قائم نہیں ہو رہی ہماری جوریشی کے بارے اور اسپیشلی اس وقت کہ جب ہمیں پتا ہے کہ قاضی فائدی صاحب نے اس کے بعد چیف جسٹس بننا ہے تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کرنے والا آ گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا اور میری پھر اس میں پوزیشن کیا بنے گی تو اپنی پوزیشن کو بھی تو انہوں نے سوچنا ہے نا کہ اس کو کیسے سرنگٹن بات 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 یہ ہے کہ جب آپ آئین اور قانون سے زیادہ شخصی ٹکراؤ کا شکار ہو جائے اور اپنی ذاتی انا وہ آپ کے پر غالب ہو جائے تو پھر اسی طرح کے رویہ دیکھنے کو ملتے ہیں نا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں جوریشی کے ادھر انفرچنیٹلی یہ پاکستان کی جوریشی کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے اور اس سے نہ کوئی اچھی مثال جسٹس فائز عیسیٰ قائم کر رہے ہیں یعنی آپ اپنے سینئر ججز کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں ان کو ڈسون کر دیتے ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں پھر آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے لڑائی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ رفان قادر صاحب جو وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہیں لیگل معاملات کے وہ بڑے دھردلے سے پریس کانفرس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عدالت جو ہے وہ ایسا کوئی فیصلہ دے دیتی ہے فوجی عدالتوں کے خلاف تو ہم اسے مانیں گے نہیں یعنی آپ ہی کے فیصلوں کی وہ فیصلوں سے پہلے نفی کر رہے ہیں نہیں آپ کی تصدیل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے عدالتی فیصلوں کو نہیں مانیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے جوڈیشی تقسیم ہے اور یہ تقسیم ان کو سوٹ کرتی ہے اتمرانوں کو طاقتور افراد کو کہ جوڈیشی اسی طریقے سے تقسیم رہے تاکہ ہم اپنے مفادات اپنے مقاصد جو ہے اس کو حاصل کر سکیں تو انفورچنیٹی جو ڈڑائی ہے ججز کے درمیان اور جوڈیشی کے درمیان اس نے باہر والی قوتوں کو موقع دیا کہ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے اس جوڈیشی کے ساتھ مل کا جو انا اس کو آگے لے کے چلیں اور ان پر مسلط کریں ان کو ڈکٹیٹ کریں ان پر دباؤ دالیں ان پر الزامات لگائیں اور اس کے نتیجے میں اپنی سیاست کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں اچھا ساتھ ساتھ ہم اس کے ذرا ہیرنگز کی بھی یہ ذرا بات کر لیتے ہیں جو ابھی تک معاملات چل رہی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے زیر حراست جو ملزمان ہے ان کا ڈیٹا جو ہے سپرنگ کورٹ میں پیش کر دیا ہے اور مختلف لوگوں کے نمبر جو ہیں وہ ہمارے سامنے آگے ہیں لیکن اس میں عمران خان عمران ریاض خان کا کوئی ذکر نہیں ہے وہ کہاں پہ ہے باقی خواتین کے بارے میں بھی سنائے کہ پوری تفصیلات نہیں دی گئی ہیں تو اس طرح کی جو لسٹ ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ کریڈیبل لسٹ دی گئی ہے جو ان کو کسانہ صاحب جب بھی کوئی مورخ پاکستان کی تاریخ لکھے گا نا تو یہ جو دور اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھے گا اور لکھے گا کہ کس طرح جمہوریت پابندے سلاسل ہوئی کس طرح آئین کو پامال کیا گیا کس طرح اداروں کی تزدیل کی گئی کس طرح سے قانون کی حکمرانی کا مزاق اڑایا گیا کس طرح سے اداروں پر میڈیا پر پابندی لگائی گئی سیاسی کارکنوں کو جو سلوک اس وقت کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہم نے جنرل جاولک کا دور بھی رکھا ہے جنرل مشرف کے دور بھی رکھے ہیں سیاسی دور بھی رکھے ہیں یہ پہلی دفعہ عورتوں کی جس انداز سے تزدیل کی جا رہی ہے نا اب آپ دیکھئے نا عمر سرفراد شیما کی جو سابق گورنر پنجاب تھے ان کی اہلیہ جب ان سے ملنے عدالت گئی تو ان کو گرفتار کر دیا گیا چکوال کے اندر ایک پی ٹی آئی کے رہنما ان کے بیٹے کو سکول جاتے ہوئے اقواہ کر لیا گیا جو اپنا ہمارے سواد سے ام اینے ہیں ان کے بھائی کو اقواہ کر لیا یعنی ایک عجیب و غریب بنتک یہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے عورتوں تک کو ماف کرنے کے لیے تیار دیں پھر آپ یہ بتائیے یہ کون سے ملک میں ہم بیٹھے ہیں جہاں آج چالیس دن گزرنے کے باوجود عمران ریاض کو عدالت میں پیشنی کیا جارہا کون سا ایسا لاؤ ہے جو لوگوں کو بار بار چودہ چودہ دن کے لیے جولیشن ریمان کر دیتا ہے اور سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو تی چوویس چالیس لڑکے چھوٹے تھے اور وہ گئے عمران خان سے ملنے کے لیے تو ان کو بہر وہیں سے گرفتار کر لیا گیا دوبارہ اور پھر آپ دیکھیں کہ بندہ گرفتار رہا ہوتا ہے عدالت سے اور رات کو ہی اس کے خلاف ایک نیا پرچہ کار دیا جاتا ہے تو میرا مطلب ہے اب جو عداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں عدالتوں کے اندر اس میں ہماری عدالتوں کی کمزوری کے پہلو بھی نکل کے سامنے آ رہے نا یعنی جہاں عدالت یہ کہتی ہو کہ بھائی آپ پریس کانفرنس کر لیں اپنا مسئلہ حل کروالے ہم سے کیا آپ انصاف لینے آتے ہیں تو عدالت کی بیبسی بھی سمجھ آ رہی ہے نا عدالتی فیصلوں کی بیبسی کی عالت یہ ہے کہ خود عرفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ ہم عدالت کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے عدالت کی بیبسی یہ ہے کہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آپ سبر کریں ہمارے پاس اس وقت غیر معمولی الات ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہمارا پورا نظام یعنی اگر یہ تمام ریکارڈ پیش بھی کر دیں تو سوال یہ ہے کہ پولیس نے یہ حکومت نے تو یہ ٹیک کر لیا کہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا یعنی آج سانیہ نو مئی جو ہے اس کو بنیاد بنا کر اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر بھی تو استعمال کیا جا رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ وہ جو کچھ ہوا غلط ہوا اور اس کی ہر سطح پر مضمت ہونی چاہیے گرفتار لوگوں کو کیا جانا چاہیے سزائی ملنی چاہیے لیکن جو سیاسی جماعتیں اور جو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بطور ہتیار استعمال کر رہی ہیں نو مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کے اپنے مغالفین کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف اس کی اس کا بھی تو کہیں ہمیں کوئی ازانہ نظر آنا چاہیے نا کہ لوگ اس کو سیاسی ٹول کے طور پر استعمال نہ کریں اپنے مغالفین کے خلاف لیکن روزانہ کی بنیاد پہ خاجہ عاصف صاحب ہوں بلاول بٹو ہوں احسن اقبال ہوں سب جو تکلیریں کر رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ جیسے نو مئی ان کو مل گیا ہے اور انہوں نے ان کو نئی اکسیجن دی ہے اور اب وہ چڑھ پڑے ہیں کہ جناب پی ٹی اس میں جو ہماری فورسز ہماری جو خاص طور پہ جو ایسی ادارے جو ہیں خاص طور پہ میں کہوں گا کہ یہ جو ہماری ہیومن ڈائٹس کے ایشوز ہیں ہمارے جو ادارے اس طرح کی چیزوں کو ٹیک اپ کیا کرتے تھے ان کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ ایک جمہوریت کے خلاف ایک ایک ایکشن ہو رہا ہے کوئی بھی بات یہ ہے جمہوریت کے خطو خلاف ہے نا وہ جمہوریت کی اکاسی تو نہیں کرتا کہیں بھی دیکھئے جو سویل سوسائیٹی ہوتی ہے ہیومن رائٹس باڈیز ہوتی ہیں وہ بھی کسانہ صاحب وہاں گرو کرتی ہیں جہاں ڈیموکیٹک سپیسز ہوں اب آپ نے ڈیموکیٹک سپیسز تو بلکل ختم کر دیا نا آپ کے سامنے تو بقاعدہ تمام راستے بند کیے جا رہے ہیں پارلیمنٹ جیسا ادارہ خود اگر ملٹری کورٹس کی حمایت میں قرارداد پیش کرتا ہو اور ان تمام گرفتاریوں کو جسٹیفائی کرتا ہو جو عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ تصدیل ہو رہی ہو اس کو وہ جسٹیفائی کر رہا ہو اور پارلیمنٹ میں بیٹھی تمام شیاسی جماعتیں اس ایجنڈے پہ متفق ہوں وہاں انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہ کہاں سے اپنی اہمیت اختیار کریں گے پہلی بات اچھا ان کی وائسز کہاں میڈیا کے اندر آ رہی ہیں جب آسمہ جلانی نے اینہ جلانی نے پریس کانفرنس کی تو ان کی پریس کانفرنس تو میڈیا میں نہیں دکھائی گئی رہا ان کی پریس ریلیز تو آج بھی موجود ہے جو بڑی شاندار طریقے سے انہوں نے دی تھی اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو ایمرائٹس آرگنیزیشنز ہیں ان میں بھی عمران خان دشمنی موجود ہے عمران خان کے بارے میں ایک تاثر پائے جاتا ہے یہی سلوک اگر پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ایم ایم این کے ساتھ ہوتا تو اس وقت بہت کچھ کہا جا رہا ہوتا پیپس پارٹی کے ساتھ کچھ کہا جاتا تو بہت کچھ کہا جا رہا تھا تو یہ جو ایک ہائیبرڈ قسم کا ڈیموکریٹک موڈل ہم یہاں چلانے کی کوشش کر رہے ہے جہاں ڈیموکریسی بہت پیچھے ہے اور ایک ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ بالا دست ہو گیا ہے تو وہاں لوگوں کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا میں آپ کو بتاؤں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کچھ لگے لگا لکھیں گے تو پکڑے جائیں گے کوئی بات کریں گے تو پکڑے جائیں گے کسی جگہ پر جائیں گے تو پکڑے جائیں گے کہیں کوئی سیاسی گفتگو کریں گے تو پکڑے جائیں گے اور جو اس طرح سے میڈیا کو انہوں نے پابندے سلاسل کر دیا ہے یعنی ایک جماعت کا آپ نے ذکر تک نہیں کرنا اور ان کی ان کے بارے میں کوئی پوزیٹیف باتیں نہیں کرنا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کسانہ صاحب اس وقت جو لوگ پی ٹی آئی کے کی حمایت کرتے تھے ان کے بیانیے کی حمایت کرتے تھے ان اینکرز کے اوپر ان تذیعہ کاروں پر اس وقت سب سے زیادہ پابندیاں ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے یا تو یہ پابندیوں کو قبول کریں بنا ان کے مالکان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو وے آف کر دیں کچھ عرصے کے لیے جو جانے دیں ان کو ان کو پروگرام جا دیں تو ایک ایسی صورتحال میں پاکستان کو جو بات سمجھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے کہ ہم کس قسم کے نظام کو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا یہ نظام جو ہے یا جو طریقہ کار ہم نے اس وقت اختیار کیا ہوا ہے کیا اس سے ہم اپنے ملکوں ملک کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کر لیں گے یعنی ابھی آپ نے ایک ایک اکنومک ایڈوائزری کانسل بنائی ہے اور وہ بنائی ہے کہ جناب ہم پاکستان میں انقلاب لائیں گے معاشی بنیادوں پر اچھا اس کا بنیادی نکتہ کیا ہے اس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ہم غیر ملکی سرمایہ کاروں کو موٹیویٹ کریں گے وہ پاکستان میں آکے سرمایہ کاری کریں اور ہم ان کو آسانیاں دیں گے اور فیسلیٹیٹ کریں گے وہ بھائی آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ پاکستان کے اپنے اندر سے سرمایہ کار ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچا ہے کہ وہ کیوں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یعنی ہم جذباتی نعروں کے ذریعے اکانومی تو نہیں باہل کر سکیں گے اور جو ہم ٹکراہ پیدا کر رہے ہیں کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ملک کی معیشت ملک کی سیاست جو ہے وہ کسی درست سمت میں جا سکے گی میں بار بار ایک بات کرتا ہوں آپ کے سامنے میں کہتا ہوں بھائی خدارہ اس وقت کوئی ایسی چیز اختیار کریں جو ملک کو آگے لے کے جا سکے اور کوئی ایسی انا پرستی ہر ایک کی انکلوڈنگ عمران خان سب کو اپنی اپنی پوزیشن سے ذرا پیچھے ہٹ کے اس ملک کو نمبر ون پرولٹی بنانا چاہیے اور اس کو بنیاد بنا کے آگے بڑے ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں انٹرنل ایکسٹرنل پولیٹیکس ایکانومی انسٹیوشن یہ جو اس وقت ہم اپنے اداروں کی جس انداز سے تصدیل کر رہے ہیں اس کی بھی تحریب میں کوئی نظیر نہیں ملتی یعنی ہم اپنے کپڑے خود اپار کے بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے گندے ہیں اور کتنا ہمارے اندر جو ہے وہ سیاسی تاثب پائے جاتا ہے آئینی تاثب پائے جاتا ہے اب یہ آئین اور قانون کی حکمرانی جمہوریت کی اصول جو ہے آدرشویں یہ اب کتابوں میں اچھے لگ رہے ہیں سر بلکل ڈیفرنٹ پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں اور لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے نواز شیف صاحب کیا کر رہے ہیں یا زردالی صاحب کیا کر رہے ہیں یعنی ہمیں جو پریشانی ہیں وہ یہ کہ ریاست کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے یہ ریاست کا نظام جس انداز سے چلا رہا ہے اس وقت سندھ کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹیاں بند ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹیاں بند ہو رہی ہیں لوگوں کو بیروزگار کیا جا رہا ہے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے یہاں کی یونٹ جو ہیں وہ بند کر کے پاکستان سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم لگے ہوئے ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ایک دوسرے کو ہرانے میں ایک دوسرے کو شکست دینے میں ایک دوسرے سے بدل لینے میں تو ایسے میں پاکستان کیسے آگے بڑھے گا اور جو بندہ آپ لیکن ہے جو بندہ اس وقت جو بندہ ڈائلاؤگ کی بات کرتا ہے نا اس کو اس کی تصدیل کی جا رہی ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے میرے جیسے بندے جب بار بار گرین ڈائلاؤگ کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یار اس کی ضرورت کیا ہے ہر چیز بڑی کلیئر ہے یعنی اگر کلیئر ہوتی تو پھر ملک کا نقشہ یہ ہوتا ہے جو اس وقت نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں صحیح بات ہے اور یہ یہ بہت یوسکن صورتحال ہے اور شاید اسی کی ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو سیچوشن ہم نے دیکھی جو واشنگٹن میں جو موڈی صاحب کا دورہ ہے اس کے اوپر پاکستان نے بھی ریاکٹ کیا ہے اس پر پاکستان کو ریاکٹ کرنا بنتا نہیں تھا کیونکہ جس طریقے سے وہاں پہ حالات ہوئے ہیں جو جو ہم نے اپنی حالت کی ہوئی ہے میرا خیال ہے یہ ہمارے لئے تو یہ لمحے فکریہ ہونا چاہیے اور جس طریقے سے ان کا وہاں پہ استقبال ہو رہا ہے جس طریقے سے ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کو برابری کی سطح پر ڈیل کیا جاتا تھا وہاں پہ اب وہ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی بات پاکستان is out of the race اب دیکھیں بالکل آپ نے ایک جملہ ٹھیک کہا ہے میں نے رات بھی اپنے ٹی وی پوراہ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان اب اس وقت out of the race ہو گیا ہے پاکستان اب اس وقت کہیں کھڑا نہیں ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکے بھارت بہت آگے جا چکا ہے اور امریکہ کو بھی پتا ہے کون آگے ہے کون پیچھے یہ جو ہم نے اپنے لیے مسائل پیدا کی ہے نا کسانہ صاحب یہ ٹھیک ہے کہ باہر کی کچھ قوتیں ہوں گی کہ انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کیوں گی لیکن جو سازش ہم اپنے خلاف خود کر رہے ہیں اس کا بھی تو کوئی علاج تلاش کیا جائے نا یہ جو ہم اپنا پرسپشن پاکستان کا دنیا میں دکھا رہے ہیں ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں پولیٹکس کے کانٹیکس میں ڈیموکریسی کے کانٹیکس میں کانسٹیوشن کے کانٹیکس میں رول آف لاو کے کانٹیکس میں ایکانومی کے کانٹیکس میں یہاں پہ جو مارجنلائز گروپ ہیں ان کے کانٹیکس میں دکھا رہے ہیں اس سے ہماری کوئی تصویر دنیا میں اچھی تو نہیں جاری اور دیکھی رہا جو بھی ملک ابھی میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں چین کے سو سال یہ قیوم نظامی صاحب نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے اور یہ چین کی سو سال کی ترقی کے اوپر ایک بڑا اچھا دستاویز ہے میں کل سے اس کو پڑھ رہا ہوں میں نے اس پر کالم لکھا ہے کل چھپے گا یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے انہوں نے معاشی ترقی کو بنیاد بنا کر آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا اور یہ ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جیو سٹیٹیجک اور جیو اکنومکس پہ جائیں گے وہ بھائی جیو سٹیٹیجک پہ جانے کے لیے اور جیو اکنومکس پہ جانے کے لیے آپ کو پہلے اپنے اندر کے گری ایریا جو ہم کو درست کرنا ہے یعنی آپ کی جتنی مرضی اقتصادی کانسل بنا لیں لیکن اگر آپ نے اکنومک ریفارمز نہیں کرنی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرنی اپنے گورننس کے سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا اپنے لیگل سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا اپنے FBR کے سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا آپ نے انٹرنل انویسٹر کو پروموٹ نہیں کرنا ایکسٹرنل انویسٹر کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرنی تو کیسے معیشت آگے بڑھے گی سارا ساری کی ساری معیشت کی بنیاد یہ ہے کہ یا تو برادر اسلامی ملک ہمیں پیسے دے دیں امریکہ ہمیں پیسے دے دیں چائنہ پیسے دے دیں یعنی پرائیم انسٹر جا کہتا ہے شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جب جاتا ہوں چائنہ والے کہتے ہیں کچھ اس کے لیے ہمیں کوئی دس پندرہ بیس سال کی بنصوبہ بندی کرنی ہے اور یہ داخلی رڑائیوں سے چلیں نکلیں یعنی آپ دیکھئے نا بھٹو صاحب کو ہم نے غدار کا بینظیر بھٹو کو ہم نے غدار کا نواز شریف صاحب کو ہم نے غدار کا آج امران خان بھی غدار ہو گیا اچھا ابھی ایک بہت بڑے جنرل ایک بہت بڑے جنرلسٹ ہے اسلام آباد کے وہ آج سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے امران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ امران خان عالمی سازشوں کا حصہ ہے یعنی اب ہم اس لیول پہ جا کے جب گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم مسئلے کا حل نہیں نکالنا چاہتے ہم مسئلوں کو جیسے ہم نے ماضی میں بھٹو صاحب پہ بینظیر پہ نواز شریف کے ساتھ کیا وہی سلوک آج ہمیں مران خان کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں سیکھا کے آیا ہم نے آگے بڑھنے کے لیے یہ سارے محبے وطن لوگ ہیں بھائی یہ سارے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو پاکستانیت سے باہر نہ نکالیں ان کو دشمنی کے بنیاد پہ نہ دیکھیں ان سے اگر آپ کے پولیٹیکل کانفیٹس ہیں اس کو پولیٹیکلی ڈیل کریں نصر یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ لوگوں پہ غداری کے سیٹیفیکٹ اور غداری کے سیٹیفیکٹ بانڈ کے ہر ایک کے ہاتھ پیر باندھیں اور سمجھیں کہ ہم نے مسئلہ حال کر دیا مسئلہ حال نہیں ہوتا چل سال کے جو ویسے اس طرح کے جو صحافی ہیں نا ان کا بھی میرا خیال ہے کہ صدبہ آپ کرنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے بھی بڑا رول پلے کیا پاکستان کی تباہی نہیں اب آپ مجھے بتائیے نا اب آپ مجھے بتائیے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے کتنے جنرلسٹ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے کتنے جنرلسٹ آپ سے اس گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو عدالتی نظام کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے کس طرح سے چیزوں کو کر رہی ہے کس طرح سے کر رہی ہے اب سب کو سانپس ہو گیا ہے اب سب کے اپنے اپنے پولیٹیکل پوزیشنیں جو میڈیا کا بھی مسئلہ یہ ہے دیکھئے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا لیڈر کو پسند کرتا ہوں یہ میرا ذاتی حق ہے لیکن اگر میرے میرے خبر کے اندر میرے تذیعوں میں میرے تفسروں کے اندر اگر میں بائسٹ ہو کے چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں کسی کے حق میں ڈنڈی مارا ہوں اور کسی کی مغالفت میں ڈنڈی مارا ہوں تو یہ جو ہم نے جنرلزم کر لی ہے اب دیکھیں کہ جنرلز تو ختم ہو گیا سر جب آپ نے تمام معاملات مالکان کے ساتھ ڈیل کر لی ہیں اور مالکان کو بلا کے کہہ دیا کہ بناب یہ چیز چلے گی اور یہ چیز نہیں چلے گی اور وہ مالکان آکے جنرلزم کو کہتے ہیں اگر آپ نے یہ بولنا ہے تو بولیں نہیں بولنا تو کر جائیں یار ہماری زندگی کو آسان کریں ہمارے کاروباری مفادات ہیں ہم اس میں جا کے اپنے لیے پارٹی نہیں بن سکتے تو ایسے محول میں پھر جنرلزم ایسے بحول میں سویل لیبرٹی ایسے محول میں ہیومن رائٹس ایسے محول میں ڈیموکریسی ایسے محول میں رول آف لاو کانسٹیوشن یہ سب باتیں بہت اچھی لگتی ہیں ڈرائنگ روم کے اندر ٹیبل ٹاک کرتے ہوئے لیکن جب ہم اس سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یار صورتحال تو تو ہے ان تمام جو آسول ہیں ان کے برقس یہاں پہ چلانے کی کوشش کی جاری ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان اس وقت اپنے تاریخ کے اس مشکل دور سے گزر رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش نہ کی خیراو پیدا نہ کیا تدبر پیدا نہ کیا فہمو فراست پیدا نہ کی تو ہم یقین کریں کہ اپنے لیے اور زیادہ مسائل پیدا کریں گے اس محیم جوئی سے اور اس پولیٹیکل ایڈوینچر سے جو اس وقت پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے تو تو اس محیم جوئی کے بعد کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کیا عمران خان کا جو سٹیچر تھا وہ ختم ہو چکا ہے اتنا کچھ سختیوں کے باوجود یا ابھی تک وہیں پہ ہے دیکھیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی پاکستان میں نہیں ہو سکتی یعنی پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے وہ اپنی پارٹی کے سینٹر ایزیکٹیو کمیٹی اپنے پارٹی کے پارلیمانی پارٹی اپنے پارٹی کے کسی لیڈر سے ملاقات نہیں کر سکتا جو ملاقات کرے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا ایک بات کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کوئی پولیٹیکل میٹنگ کوئی پولیٹیکل کنسلٹیشن کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا ان کے سارے جو ایم پی اے ایم این اے کے امیدوار ہیں وہ اس وقت رپوش ہو چکے ہیں گرفتار ہو چکے ہیں یا پارٹی چھوڑ چکے ہیں اب آپ نے ایک محول تو پیدا کر دیا نا ایک پارٹی کے ہاتھ پیر باندے ہوئے اچھا اب سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا خیال ہے کہ اس سے پارٹی ختم ہو جائے گی ہو جائے گی اگر آپ سمجھتے ہیں تو الیکشن کروائیں اور الیکشن کے نتیجے میں اگر لوگ نہیں ملتے خان صاحب نے کہا ہے کہ لوگ مجھے ووٹ نہیں دیں گے تو میں گھر چلا جاؤں گا اس میں کون سا پڑا مسئلہ ہے لیکن سوال یہ ہے دو سال بعد دیر سال بعد تین سال کے بعد یہ جو پارٹیاں ہیں یہ پارٹیاں ایسے ختم نہیں ہوتی یہ ہم نے ماضی کے تجربے سے دیکھا ہے نا ہم نے پی اے پی پس پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہم نے اے این پی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہم نے مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کی کوشش کی ہم نے فلا جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک نئے ریاکشن کے ساتھ پھر ایک نئے ردی عمل کے ساتھ سامنے جاتی ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں پولٹیکل پارٹیاں جیسی بھی ہیں اچھی ہیں بری ہیں کمزور ہیں یہی اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں کوئی آئیڈل سیچویشن نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی مقصد کسی پارٹی کو ایلیمنیٹ کرنا ہے دیکھئے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہی پی پرس پارٹی ہوگی یہی پی ایم ایم ہوگی لیکن ان کی لیڈرشپ کو تبدیل ہونا چاہیے آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو تسلیم کریں گے پی ٹی آئی کو اون کریں گے پی ٹی آئی کو ساتھ چلیں گے لیکن اس کی لیڈرشپ کو تبدیل کرتے ہیں یعنی یہ تجربہ ہم نے بنظیر کے خلاب بھی کیا نواز شریف کے خلاب بھی کیا اب عمران خان کے خلاب بھی کر رہے ہیں کامیاب نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا لیڈرشپ کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کا دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈیل پولیٹیکل طریقے سے لوگوں کو لوگوں کو لائیں لوگوں کے سامنے ان کی خامیاں رکھیں اپنی خوبیاں رکھیں اور ان کو پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کریں یہ جو ایڈمیسٹیٹر طریقے سے لیگل طریقے سے اگر ہم لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کریں گے تو اس کا ایک ریاکشن قومی سیاست کے اندر آتا ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جسے کہتے ہیں نا اپوزیشن کو تو یعنی حکمران جماعت کو تو بہت اچھا موقع ملا ہوا نا اس وقت پی ٹی آئی دباؤ میں ہے عمران خان دباؤ میں ہے ان کا الیکشن میں چانس نہیں اور اب ایک نیا نیریٹیب بلد کیا جا رہا ہے اور نیا نیریٹیب یہ بلد کیا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی تو دور سے دور سے نکل گئی ہے اب اصل مقابلہ پی پس پارٹی اور پی ایم ایم اینت ہے یعنی آپ ایک مین سٹیم پولیٹیکل پارٹی کو سمجھ رہے ہیں اس کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے اور یہ میں آپ کے قرآن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کے دن تک ابھی بھی اسی فیصد پارٹی جو ہے نا وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور وہ اب ایم پی اے ایم این اے کے کینیڈیٹ ہیں پیس کے بیس پچیس کے قریب پرسنٹے جو ہوئی ہے وہ ایک اس وقت پریشر میں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اس میں کونسی ہے کہ یہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس کے باوجود کے پی ٹی آئی کو پورا کریک ڈاؤن بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ جو پی اے ایم ایل این ہے اور پی برس پارٹی کا کمپٹیشن جو ہوگا تو وہ زرداری صاحب کہہ نہیں میں نون لی کو دھوکہ نہیں دوں گا تو وہ تو دھوکہ نہ دینے کے لیے اب قسمیں دیکھیں میرا میرا موقف یہ ہے میرا موقف یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو اور جے ایو آئی کو تو کسی صورت میں الیکشن سوٹ نہیں کرتا ایک بات اگر اگر فیصلہ ان دو جماعتوں نے کرنا ہے تو شاید الیکشن نہ ہو لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ ان کے ان سے باہر ہے ان سے اوپر ہے اور اب یہ فیصلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اوپر چلا گیا ہے اس کی ایک وجہ ہے چائنا جو ہے جس کو آپ اپنا ایک نیا سٹیٹیجک پارٹنر بنا رہے ہیں وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی خدا کا خوف کرے اگر آگے بڑھنا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے گیا ہے آئی ایم اف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو کونسٹیوشن کو بنیاد بنائیں اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ریزولوشن نکلے گا تو وہ الیکشن کے ذریعے ہی نکل سکتا ہے اور اگلے پانچ سال کی حکومت کے ساتھ ہی کوئی لانگ ٹرم ریلیشنشپ بیلد ہو سکتی ہے اور یہ جو دو ماہ کی بنیاد کے اوپر تین ماہ یا جو آپ کہتے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بیٹھ کے اوپرانی کے نظام کو چلانے کی یہ پائیدار عمل نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کی طرف جانا ہے لیکن اس الیکشن میں جانے سے پہلے وہ جو ہم سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں نا اس کا پورا کھیل سجا دیا جائے تاکہ نتائج اس انداز کے آ جائیں جس سے ہم اپنا مرضی کا نتیجہ نکال سکیں خان صاحب کو پی ٹی آئی کو آپوزیشن مل جائے باقیوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ مل جائے اب اب دیکھیں نا ایک نیا کھیل بھی شروع ہو گیا ہے سب لوگ یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ طاقت پر اگر کسی صوبے میں ہے تو وہ کے پی کے اندر ہے اچھا اب کے پی کے اندر پرویز خٹک کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے تمام ایم پی کو توڑیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ یہاں سے ایک پی ٹی آئی باغی گروپ بنائے اور اس کے ساتھ یہ الیکشن کریں اب یہ یہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ ہمارے ہاں حکمران تپکات ہوں ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ہوں ہمارے ہاں طاقتور تپکات ہوں کسی نے ماضی کے تجربے سے کچھ سیکھا نہیں ہے اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے ڈنڈے پہ کریں گے طاقت کی بنیاد کے اوپر کریں گے ایسی چیزوں کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں مسئلے اور زیادہ بگاڑ ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ اس سارے ملبے کا جو غصہ ہے نا جی اور جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی ڈے بائی ڈے کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کسانہ صاحب میرے جتنے بھی دوست عباب ہیں جو دھائی دھائی تین تین لاکھ روپے چار لاکھ روپے مہانہ کماتے ہیں یہ کوئی معمولی پیسے نہیں آئے پاکستان میں وہ نے آج کے دن تک اپنے گھروں میں اے سی نہیں لگائے وہ کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں یا اگر افورڈ کر رہے ہیں تو پورے کے پورے آٹھ دس لوگ ایک ہی کمرے میں آکے سو رہے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے ہاں اچھا پھر آپ دیکھئے آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع چکی ہے اور اب پوری قوم کو اب پوری قوم قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ جناب آپ جو ہیں لوڈ شیڈنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ سولر انرجی کے اوپر جائیں وہ سولر انرجی کا مطلب ہے کم سے کم کم سے کم آپ کے پاس آٹھ دس لاکھ روپے ہیں تو آپ گھر میں پانچ کیوی کا یونٹ لگا سکتے ہیں یعنی آپ اس پورے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ جناب اپنا آپ سولر انرجی آپ کے مسئلے کا حال ہے یعنی ہمارے پاس جو ہمارے فارمل طریقے ہیں نا وہ ہم ختم کرتے جا رہے اور اتنی تیزی سے پاکستان کا نوجوان جو ہے پاکستان چھوڑنے پہ آگے ہے میں کل ہی میں نے پیڑ سو نوجوانوں کے ساتھ خطاب کیا ہے ایک یونیورسٹی کے اندر اور وہاں مجھے ان کے ساتھ جب سوال جواب کی نشستیں کرنے کا محقہ ملا آپ اندازہ لگائیے اتنی مایوسی نوجوانوں کے اندر ہیں اتنی انسرڈنیٹی نوجوانوں کے اندر ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں اور ان کو نظر نہیں آرہا کہ روزگار کہاں سے ہے بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کی ڈگری آپ کے کام نہیں آئے گی تو پھر یونیورسٹی کی ڈگری دے کیوں رہے ہو لوگوں کو یار اگر وہ کام نہیں آنی ہوں اس کے اوپر لگا رہے ہو کوئی اور کام کر لو یار یعنی اندازہ لگائیے کہ عام آدمی سے لے کے اپر میڈل کلاس کے لوگوں تک اور اپر میڈل کلاس سے ٹاپ لوگوں تک جس کے مرضی کاروبار کو دیکھ لے روزگار کو دیکھ لے میں نے آپ کے پرام میں دفعہ کہا تھا پاکستان میں اس وقت بنیادی لڑائی جو ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے کہ آمدنی اور اخراجات میں جو عدم توازن پیدا ہو گیا نا اس نے معاشرے کو کھک لگتے ہیں یعنی لوگوں کے اخراجات پڑھتے جا رہے ہیں اور آمدنی کے ذرائع جو ہے وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں اب ایسے میں آپ آپ اندازہ لگائیے جب یہ ادارے جو ہیں بند کر رہے ہیں پاکستان میں اپنے تو اس میں سے اگر پانچ ہزار بندے نکلتے ہیں تو یہ پانچ ہزار بندے نہیں ہیں یہ پانچ ہزار خاندار ان خانداروں کے اوپر روزگار کے مواقع بند ہو رہے ہیں اور آپ قومی اسمبلی میں تقریر کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اب تو جو ہے نا پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں یہاں سے پیسہ آ رہا ہے وہاں سے پیسہ آ رہا ہے یہ سب ترقی بطی کے پیچھے لگانے والے معاملات ہیں آپ کے پاس کوئی وزڈم نہیں ہے کوئی گہرائی نہیں ہے تو کوئی چیزیں میں دیکھیں نا میں آپ کے سامنے اگر میں حکومت میں ہوں اور میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اگلے پانچ سال میں ہمارا یہ روڈ میپ ہے آپ انیلیسس کریں گے نا کہ یہ روڈ میپ درست ہے یا غلط ہے یا ہی نہیں ہے یعنی اگر ابھی آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہ دے آپ کا پلان بی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پلان بی کیا ہے پلان بی یہ ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں نا ان کو آؤٹسورس کر دیں اب مجھے بتائیے دنیا کی کوئی معیشت کا تجربہ مجھے بتا دیں جنہوں نے اپنے قومی اداروں کو آؤٹسورس کر کے معاشی ترقی کی کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں یہ تو اب عجیب و غریب قسم کا تماشا لگا رہے ہیں کبھی کوئی فلاں پورٹ دے رہے ہیں کسی کو کسی کو فلاں جگہ پہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے مسئلہ آل نہیں ہوگا اس سے اور زیادہ پولیٹکس کے اندر انتشار پیدا ہوگا تو خدارہ سر جوڑ کے بیٹھے اپنے آپ کو جنجوڑیں اپنی اپنی اناوں سے باہر نکلیں یہ پاکستان کو دلدل میں لے کے جائیں پاکستان کو ایک سیاسی جمہوری فلاہی معاشرے کی طرف جانا ہے کونسٹیوشن کی طرف جانا ہے رول آف لاؤ کی طرف جانا ہے اور ایک سوشل جسٹس کی طرف جانا ہے یہ ٹاپ ایجنڈ ہے نا ہم لگے ہوئے ہیں کس کو ناہل کرنا ہے کس کو نکالنا ہے کس کو لانا ہے کس کی حکومت بنانی ہے کس کو لے کر جانا ہے کس کو ریایت دینی ہے کس کو ریایت نہیں دینی کس کو آزاد رکھنا ہے کس کو آزاد نہیں رکھنا کون سا دارا گیاں نہیں کرے گا یہ کجیب و غریب مخمصے میں ہم نے پوری قوم کچھا کے رکھ دیا ہے اور اس میں سے ہم اپنی ترقی کا راستہ رونے کی کوشش کر رہے ہیں جو سوائے جسے کہتے ہیں موزرکہ خیز دعوے کے علاوہ مجھے تو کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ جو آپ کی باتیں سنی جائیں ان کے اوپر عمل بھی ہو سلمان بھی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی باتیں سن کے تو دل پریشان ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کو کچھ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور توفیق بھی دے انشاءاللہ خواتی نظرات آپ سے ملاقات رہے گی آخر میں دعا کہ میرے عزت کے لئے کافی ہے کہ میں تیرہ ہی بنتا ہوں میرے فخر کے لئے کافی ہے کہ تو ہی میرے پروردگار ہیں تو بالکل اسی طرح جس رہا میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس رہا تو چاہتا ہے سبردن بتمائے خیش رہا تو دانی حساب ایک کم و بیش رہا مجھے سرکسانہ کو کل تک اجازت دیجئے دلی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ